نمشہ دوستو آپ سبی کا سوگت ایک بار پھر سے آپ کے اپنی یوٹیوب چینل مسٹر 360 گپتہ پہ آج کا ویڈیو ہے دوستو ہم لوگ جو میچ کور کرنے جا رہے ہیں وہ میچے دوستو یہاں پہ بائی جوز جھارکنٹس وومن ٹی ٹونٹی کا آج کے دن کا پہلا انقابلہ جو یہاں پہ کھیلا جائے گا ٹیم بکارو بلوسمس وومن وسس ٹیم دھنباد دیفو ڈیلز کے بیچ میں تو اس ویڈیو کے اندر دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کس مقابلے میں کون سے پلیئر آپ کے لئے امپورٹنٹ رہیں گے سمال لکھ کیلئے اور کون سے پلیئر آپ کے لئے امپورٹنٹ رہیں گے گراند کیلئے اس کے علاوہ دوستو کن پلیئرس کو آپ لوگ اپنی ڈیمی 이ڈہ کیپٹن پک کر کے چل ہوگے اور کن پلیئرس کو دوستو آپ لوگ وایس کیپٹن بنا ہوگے تو بس آپ کو ویڈیو کو کمپلیڈ واش کرنا ہے پورا دیکھنا ہے اگر آپ لوگ اس مقابلے میں ون کرنا چاہتے ہو یا پھر دوستو کچھ ارن کرنا چاہتے ہو باقی جو بھی میری فائنل اپ ڈیٹ ہوگی آفٹر لائن اپ یا ٹارس کے بعد یا دوستو جو میری ہنڈر پرسنٹ وننگ ٹیم ہوگی جس ٹیم کے ساتھ میں خود انویسٹ کروں گا وہ ٹیم آپ کو ملے گی ہمارے ٹیلیرام چینل پر ابھی قسم میں آٹھ ہزار سے زیادہ لوگ جوئن ہو چکے ہیں اور روزانے آپ پر وہ دی گئی میری فری ٹیم کا پروفٹ اٹھا رہے ہیں اور آپ لوگ بھی اگر ہمارے چینل سے جوئن ہونا چاہتے ہو تو آپ کو ہمارے چینل کا لنک ڈسکیپسن کمنٹ دونوں جگہوں پر سب سے پہلے نمبر پر مل جائے گا تو کسی بھی جگہ سے جا کے آپ سیدھا ہمارے چینل کے ساتھ جڑ سکتے ہو اور میری دیگر ٹیم کا پروفٹ اٹھا سکتے ہو تو یہ کام دوستو ضرور کر لینا کی پچھلا مقابلہ دوستو جیت کر آئے ہیں نو وکیٹ سے اس مقابلے میں دوستو ان کی ٹیم نے سب سے پہلے گینباجی کی اور اپنے اپوننٹ کو دوستو صرف بیس آور کے اندر ساتھ رن بنانے دیئے اور ان کے ساتھ وکیٹ گرا دیئے جب دوستو خود اس ٹیرگٹ کو یہ چیز کرنے آتے ہیں تو گیاروے آور کے اندر ہی اپوننٹ کے دیئے گئے ٹیرگٹ کو یہ چیز کر لے تو صرف اپنا ایک وکیٹ گرا آتے ہیں تو دیکھا جائے کافی زیادہ ساندار پرفارمنسز میچ میں ان کا رہتا ہے تو ان کی اور سے دوستو ریتو کماری جو کس ٹیم کی کیپٹر نے اپن کرنے آتی ہیں درگا مرمو کے ساتھ ریتو کماری نے دوستو تین گیندے کھیل کے ایک رن بنایا درگا مرمو نے دوستو بے آلیس گیندوں پہ چالیس رن بنائے نٹ آؤٹ رہی ممتہ کنوجیا نے بھی دوستو نمبر تین پہ آکے چوبیس گیندوں پہ سترہ رن بنائے تو ان کی اور سے جو آپ کے لئے امپورٹنٹ پلیس رہیں گی وہ یہاں سے دوستو درگا مرمو رہیں گی ممتہ کنوجیا رہیں گی دیتو کماری رہیں گی اور باقی ان کی اور سے گریمہ سنگھ امپورٹنٹ آپ کے لئے ہو سکتی تو دیکھا جائے تین یا چار ایسے بیٹسمن ہے جن کو آپ چاہو تو بھی کر کے چل سکتے ہو باقی اگر میں بات کروں درگا مرمو نے تین اوبر میں چار رن دیئے دو ور میڈن کیے دو وکے نکالے انوشکہ پروان نے بھی گیند با جی کافی اچھی کی پر وکے نہیں نکال سکی دینی برمن نے بھی دوستو ساندھر گیند با جی کی چار اوبر کندر دو وکے نکالے ایک اوبر میڈن کیا سمران منصوری کو بھی دوستو یہاں پہ ایک وکے ملا باقی ریتو کماری نے بھی گیند با جی اچھی کی لیکن یہاں پر یہ کوئی سفلتہ نہیں پا پائیں تو ان کی اور سے جو آپ کے لئے امپورٹنٹ پلیس رہیں گی وہ دوستو یہاں سے سمران منصوری رہیں گی دینی برمن رہیں گی انوشکہ پرمار رہیں گی اور یہاں سے آپ کے لئے درگا مرمو پریتی تیواری اور دیتو کماری دیکھا جائے تو کافی جیدہ سٹرونٹ ٹیم ہے اور ان کی اور سے پانچ سے چھ پلیس آپ کے لئے امپورٹنٹ ہو سکتے اب بات کر لیتے ہیں یہاں پہ ان کے امپورٹنٹ ٹیم کی دھنبات کی ٹیم بھی اپنا پچھلا مقابلہ دوستو ترالیس رنوں سے جیت کر آئی ہے اس مقابلہ میں ان کی ٹیم نے دوستو پورے بیس آور کھیلے ایک سو سات رن بنائے تھے اور صرف اپنے آٹ وکیڈ گواہے تھے جب باری آئے دوستو ان کے اس ٹارگٹ کو ڈیفرنڈ کرنے کی تو اپورٹنٹ کو دوستو انہوں نے بیس آور کے اندر صرف چوہ سٹرن بنانے دیے اور ان کی آٹ وکیڈ گئرہ دیے تو دیکھا جائے ان کی بھی بیٹنگ بالنگ کافی جادہ ساندار رہی تو ان کی اور سے دوستو جیہا کماری جوکیس ٹیم کی وکیڈ کی پر ہیں اوپن کرنے آتی ہیں پشپا مہاتو کے ساتھ جیہا کماری نے دوستو سترہ گندوں پر سولہ رن بنائے پشپا مہاتو نے چوہلیس گندوں پر پہ پہتیس مونکا مرمو جوکیس ٹیم کی کیپٹر نے آٹ گندوں پر صرف دورن منا پائے سلیکھا کماری نے چھ گندوں پر ایک خوشبو کماری نے اچھا ہی نہیں کھیلا بائیس گندوں پر پچیس انوک آرتی کماری نے تین گندوں پر ایک ساندھی کماری نے دوستو سات گندوں پر دو شرہ جانے بارہ گندوں پر پانچ ہمجلی داس دو گندوں پر ایک ارن بناکے نٹ آؤٹ رہے اور نیا سا نے کوئی ویکنڈ کا سامنا نہیں کیا تو ان کی اور سے آپ کے لئے جو پلیس ایمپورڈنٹ رہیں گے وہ یہاں سے آپ کے لئے جائے کماری ایمپورڈنٹ ہو سکتے ہیں آپ کے لئے پشبا مہاتو آپ کے لئے ایمپورڈنٹ ہو سکتی ہیں مونکا آپ کے لئے ایمپورڈنٹ ہو سکتی ہیں نیچے کی اور سے خوشبو کماری آپ کے لئے ایمپورڈنٹ رہیں گی باقی آپ چھو تو آرتی کماری کو بھی یہاں پہ پک کر کے جا سکتے ہو باقی اگر میں بات کروں دوستو نے یہاں پہ ان کی گین باجی کی تو ان کی اور سے دوستو یہاں پہ ساندھی کماری نے چار ور کی گین باجی کی ایک آور میڈن کیا پر ان کو کوئی سفلتہ نہیں ملی خوشبو کماری نے دوستو چار ور کے اندر سولہ رن دیئے اے ویکن نکالا آردھی کماری نے دوستو چار ور کے اندر پندرہ رن دے تین ویکن نکالے مونکہ مرمو جوکیس ٹیوم کی کیپٹان ایپورٹنٹ رہیں گے وہ دوستو یہاں سے آردھی کماری رہیں گی خوشبو کماری رہیں گی باقی آپ چاہتے ہو ساندھی کماری کو بھی پک کر سکتے اس کے لئے مونکہ آپ کے لئے ایپورٹنٹ رہنے والی اور انجلی داس یہاں سے ایپورٹنٹ رہیں گی تو امید کروں گا دوستو آپ کو یہ ویڈیو ابھی تک کافی زیادہ ایپورٹنٹ اور انفرمیٹیو لگ رہے ہوگی تو آپ نے کہا ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے اور یہ آپ کے لئے ایپورٹنٹ ہے اور آپ کے لئے بلکل فری تو ضرور دوستو یہ کم کر لیجئے گا باقی دوستو جو بھی میری فائنل اپ ڈیٹ ہوگی آفٹر لائنے پر اٹ آنس کے بعد یا دوستو جو میری 100% وننگ ٹیم ہوگی جس ٹیم کے ساتھ میں خود انویسٹ کروں گا وہ ٹیم آپ کو بلے گی ہمارے ٹیلی کرنگ چینل پر ابھی کے سمیں دوستو آٹھ اور جار سے جیدہ لوگوں لیڈی جوائن ہو چکے ہیں اور روزانے آپ پر وہ دی گئی میری فری اٹیم کا پروفٹ اٹھا رہے ہیں اور آپ لوگ بھی اگر ہمارے چینل سے جڑنا چاہتے ہو تو آپ کو ہمارے چینل کا لنگ ڈسکیپشن کمنٹ دونوں جگہوں پر سب سے پہلے نمبر پر مل جائے گا تو کسی بھی جگہ سے جا کے آپ سیدھا ہمارے چینل کے ساتھ جڑ سکتے ہو اور میری دیگری ٹیم کا پروفٹ اٹھا سکتے ہو تو یہ کام دوستو ضرور کا لینا کیونکہ یہ آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے اور آپ کے لئے بلکل فری تو چلے دوستو اب سب سے پہلے چلتے ہیں ایپ کے ہو جہاں پر آپ کو کمال کا ٹیم کمبینیشن کریٹ کر کے دکھا دیتے ہیں اگر میں بات کروں سب سے پہلے یہاں پہ ویکٹ کی سیکشن کی تو آپ کو یہاں پہ تین ویکٹ کی بار دیکھنے کو مل جائیں گے جہا کماری ایس کماری اور یہاں پہ پی راج دیکھیں پی راج بھی آپ کے لئے امپورٹنٹ رہی ہیں کیونکہ یہ کافی جیادہ نیچے بیٹنگ کرتی ہیں ایس کماری بھی آپ کے لئے امپورٹنٹ رہی رہیں گے کیونکہ یہ بھی کافی جیادہ نیچے بیٹنگ کرتی ہیں تو جو ایک ماہ تر آپ کے لئے یہاں سے ویکٹ کی بار امپورٹنٹ ہو سکتی وہ دوستو آپ پہ جہا کماری ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ اپنی ٹیم کے لئے ویکٹ کیپنگ بھی کرتی ہیں پلس آپ کو اپنی ٹیم کے لئے اوپن بھی کرتے ہوئی نظر آ جائیں گی تو اسی کانٹ سے ہم دوستو ویکٹ کیپنگ سیکشن سے جیہا کماری کو ہی ایزا ویکٹ کی بار پک کر کے چلیں گے بات کی جائے دوستو بیٹنگ کی تو ہم یہاں پہ ریدو کماری کو پک کریں گے جو اپنی ٹیم کے لئے اوپن کریں گی پلس آپ کو تین اوپر کی بار پک کر کے دینے والی جو کن کے ڈیتھ کے اوپرس میں سپیل آتے ہیں یعنی کی پندرہ سے بیس کی بیس میں یہ آپ کو دو اوپر کی بار پک کر کے دے سکتی ہیں اس کے لئے اپنی ٹیم میں پک کریں گے جنہوں نے لیسٹ میچ میں کافی ساندار بلے باجی کیے گرما سنگھ کا دوستو بیٹنگ کافی زیادہ نیچے ہونے کے قانون میں ان کو پک کروں گا نہیں نہ ہی یہاں سے میں دوستو مہدہ کو پک کروں گا یہاں سے میں دوستو خوشبو کماری کو اپنی ٹیم میں پک کر کے چلوں گا جو کہ آپ کو بیٹنگ اور بالنگ دونوں کر کے دے سکتی ہیں باقی آپ کے ساتھ اپنے پک کماری کے پکے جو کتنا ایپورٹن رہی ہیں نہ ہی آپ کے لیے کئی کماری ایپورٹن رہنے والی اور نہ ہی ڈکٹر کماری مرمو کو پک کریں گے یہ بھی آپ کو بیٹنگ بالنگ کر کے دے سکتے ہو اور یہ دونوں پلیس آج کی میکس کے بیسٹ آفشن ہیں کیپٹن اور وائس کیپٹن کی لسکلہ ایک ہماری کو پک کریں گے باقی آپ کے سامنے یہاں پہ پہ پک نکل کے آ جائے گی انوشکا پرمار کی سیلیکشن دیکھا جائے تو کافی کم ہے لاشٹ میچ میں چار ور کی بالنگ بھی کی ماتر بارہ رن دی ہے لیکن ویکن نکالنے میں سمرت رہیں جس قرار سے آج بھی کم لوگوں نے ان کو پک کر کے رکھا ہے تو جیل میں اگر آپ لوگ کچھ وین کرنا چاہتے ہو کچھ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہو تو یہاں پہ انوشکا پرمار کو پک کر کے چل سکتے ہو باقی اگر میں بات کروں دوستو یہاں پہ بالنگ کی تو یہاں سے دیکھیں پلیتی دیوار ایمپورٹنٹ رہیں گے انجلی داس ایمپورٹنٹ رہیں گی اس کے لئے برمن ایمپورٹنٹ رہیں گی بوکارو کی ٹیم پہلے باولنگ کرتی ہے تو پیتی دیوارے کی جیئے پہ آپ چاہو تو ان کو لے سکتے ہو کیونکہ انہوں نے لچ مچ میں صرف دو اوور کی ہی سپیل کی تھی اس سے پچھلے ہم کابلے میں انہوں نے تین اوور کی کی تھی اور اس سے جو ان کا پچھلے ہم کابلہ ہوا تھا وہاں پہ انہوں نے پورے چار اوور کی کی تھی تو یعنی کہ یہ بھی آپ کو پورے اوور کی باولنگ ہے تو یہ نظر آ جائیں گی تو ابھی کے لئے ہمیں یہاں پہ چلی منسوری کو نہیں پک کریں گے تو میری دوستو جو ٹیم ہے وہ یہاں پہ ریڈی ہو چکی ہے میں نے اپنے ریڈی میں دوستو چار پلیئر پک کی ہیں ٹیم بوکارو بومنس کے سات پلیئر پک کی ہیں دوستو ٹیم دنباد بومنس کے کامبینیشن کی اگر میں بات کروں تو میں نے یہاں سے ون وکیٹ کی پاس تھری بیٹس میں تھری آلمڈس فور بولرس کا کامبینیشن تیار کیا ہے اب بات کی جائے گر کپٹن ان وائس کپٹن کی کس پلے کو کپٹن ان کس پلے کو وائس کپٹن بنایں گے تو کپٹن ہماری دوستو رہیں گی کماری وائس کپٹن رہیں گی مونکا اس کے لئے آپ کوئی بھی چینج کرنا چاہتو کر سکتے ہیں باقی دوستو میری ٹیم ریڈی ہو چکی ہے تو اس کو سیپ کر دیتے ہیں تو سیم ٹیم کے ساتھ دوستو اس مول لگ جوئن کریں گے سیم ٹیم کے ساتھ دوستو گران لگ جوئن کریں گے تو ایک بار آپ لوگ ہماری اس ٹیم کا پریوی دیکھ لیں جہاں پر بھی آپ انیویسٹ کریں وہاں بھی جائے گا دوستو آپ لوگ ہماری اس ٹیم کے ایس کر سکتے ہیں باقی اگر ہماری اس ٹیم سے کوئی بھی پلے نہیں پلے کرتا ہے آفٹر لائنے پر ٹاوس کے بعد یا دوستو جو ہماری انڈے پرسنٹ ویننگ ٹیم ہوگی وہ سیدھا آپ کو ہماری ٹیلیگرم چینل پر مل جائے گی آٹھ اجائے سے زیادہ لوگ کو لیڈی جوئن ہیں اور روزانے یہاں پر وہ دی گئی میری فری ٹیم کا پروفیٹ اٹھا رہے ہیں اور آپ لوگ بھی اگر ہمارے چینل سے جوئن ہونا چاہتے ہو تو آپ کو ہمارے چینل کا لنگ ڈسکیپشن اور کمنٹ دونوں جگہ پر سب سے پہلے نمبر پر مل جائے گا تو کسی بھی جگہ سے جا کے آپ سیدھا ہمارے چینل کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور میری دی گئی ٹیم کا پروفیٹ اٹھا سکتے ہیں باقی اگر آپ کو ویڈیو ایپورٹنٹ لگے تو فڑا فڑسی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ضرور وال پر پریس کر لیں تاکہ آپ سبھی کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے یہ بھی آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے اور آپ کے لئے بلکل فری تو ضرور دوستو یہ کم کر لیں تو ملیں گے آپ سے جلدی نیچٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جہند وندہ ماترہ